موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کمیسبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم تیوی چلی دوستو روک کرتے ہیں اس کی تازہ ترین خبروں کی طرف صحافی رانا ایوب نے ٹویٹر پر ایک نوٹس پوسٹ کیا ہے جس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ مایکرو بلکنگ سائٹ نے انفورمیشن ٹیکنولوجی ایکٹ دوہزار کے تحر بھارت میں ان کا اکاؤنٹ روک دیا ہے رانا ایوب نے اتبار کو نوٹس پوسٹ کرنے کے لیے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کر کہا ہیلو ٹویٹر یہ اصل میں کیا ہے ٹویٹر کی طرف سے نوٹس جو رانا ایوب نے شیئر کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ بھارت کے مقامی قوانین کے تحت ٹویٹر کی ذمہ داریوں کی تعمیر کرنے کے لیے ہم نے ملک کے انفورمیشن ٹیکنولوجی ایکٹ دوہزار کے تحت بھارت میں رانا ایوب اکاؤنٹ کو روک دیا ہے مواد دوسری جگہ دستیاب ہے اس میں لکھا ہے چونکہ ٹویٹر ہماری سرویس استعمال کرنے والے لوگوں کی آواز کا دیپا اور احترام کرنے میں پختہ یقین رکھتا ہے یہ ہماری پولیسی ہے کہ اگر ہمیں کسی باختیار ادارے ایسے قانون نافذ کرنے والے ادارے یا سرکاری ایجنسی کی طرف سے ان کے مواد کو ہٹانے کی قانونی درخواست موصل ہوتی ہے تو آکاؤنٹ ہولڈرز کو متعلق کرنا ہوتا ہے ہم نوٹس فرام کرتے ہیں کہ آیا سارف اس ملک میں رہتا ہے جہاں سے درخواست کی گئی ہے رانا ایوب کے ٹویٹ کے جواب میں ٹینس لیجنڈ مارٹینہ نورا تولیا نے کہا ہے کہ تو اگلا کون ہے صرف ناپسندیدہ انہوں نے اپنی پوشٹ پر رانا ایوب اور ٹویٹر کو ٹیک کیا پرسار بھارتی کے سابق سی آئی او شیشی شکر بہمپتی نے کہا ہے کہ ٹویٹر کی طرف سے نوٹس ہیا تو ایک بھگ یا ماضی کے واقعات پر تاخیر کا ردعمل ہو سکتا ہے پرسار بھارتی کے سابق سی آئی او نے بھی اسی طرح کے پیغام کے ساتھ ایک ایمیل کا اشتراک کیا جو انہیں موصل ہوا تھا رانا ایوب کے ٹویٹر پوشٹنگ کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے بہمپتی نے ٹویٹ کیا بھارت میں روکا گیا رانا ایوب کا اکاؤنٹ شاید اسلام و فوبیہ کی خلاف آواز اٹھانے کا ردعمل ہو سکتا ہے یاثر بیہار کے مغربی چمپارن کے نرکٹیا گن سے بی جے پی رکن اسمبلی رشمی ورما نے شکارپور پولیش ریشترین میں اپنے ہی کارکن کے خلاف دھوکہ دہی کا الزام لگاتے ہوئے مقدمہ درز کرایا ہے ایف آئی آر میں انہوں نے متحریاری ظلہ کے اگوہ محلہ کے رہنے والے سنجے سارنگ پوری پر الزام لگایا ہے ایمیلے کا کہنا ہے کہ ملزم ان کے ساتھ ان کے دفتر میں کام کرتا تھا ان کی شبیہ کو داغدار کرنے کے مقصد سے اس نے ان کا جالی دستخد کر کے عہدے اور نام کا غلط استعمال کیا ہے نرکٹیا گنج کے ایمیلے رشمی ورما نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ سنجے سارنگ پوری نے اپنے نام اور عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے عوام سے پیسے جمع کیے انہوں نے بتایا کہ ملزم کے پاس پسٹول بھی ہے اس کی وجہ سے اسے اور ان کے خاندان کے افراد کو بھی جان و مال کا خطرہ لاحق ہے ان کے خاندان کے افراد نے بھی حال دنوں میں گھر کے اردگرد مشکوک حالات دیکھے ہیں اپنے ہی کارکن سے اپنی جان کو خطرہ بتاتے ہوئے انہوں نے اس معاملے میں پولیس اسٹیشن سے کاروائی کا مطالبہ کیا ہے وہیں اس معاملے میں شکارپور کے ایس ایچ او عجب خمان نے بتایا کہ ملزم سنجے سارنگ پوری کے خلاف پہلے ہی مقدمہ درج ہے ایمیلے کے درخواست بر افعیار درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے اب روک کرتے ہیں انگلی خبر کی طرح آسام میں سیلاب سے مزید پانچ افراد کی موت ہو گئی ہے اور پچیس ازلا میں بائیس لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہیں تاہم ایتوار کو سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے آسام اسٹیٹ ڈیزاشتر منیجمنٹ آتھورٹی اے ایس ڈی ایم کے ڈیلی بلیٹین کے مطابق ایتوار کو بارپیٹا، گاجر، درنگ کریم، گنج اور مورے گاؤں ازلا میں مختلف مقامات پر چار بچوں سمیت پانچ افراد ڈوب گئے اس کے علاوہ دو ازلا میں دو افراد لاپتہ ہیں ریاست میں اس سال سیلاب اور لینڈ سلائنڈنگ میں جانے گوانے والوں کی تعداد ایک سو چھبیس ہو گئی ہے سیلاب کی وجہ سے بائیس لاکھ اکیس ہزار پانسو سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں بارپیٹا میں تقریبا سات لاکھ لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس کے بعد ناغاؤں میں پانچ لاکھ تیرہ ہزار اور کچھر میں دو لاکھ ستتر ہزار لوگ متاثر ہوئے ہیں کچھر، ڈبرو گھڑ اور مورگاؤں ازلا میں بھی کئی مقامات سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ہفتہ تک چوئیس ازلا میں پچیس لاکھ سے زیادہ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ریاست وزیراعالہ حمانتہ بیسو سرما نے ایتوار کو سب سے زیادہ متاثر کچھر، زلہ کے سلچر اور کام روپ کے حاجو کا دورہ کیا انہوں نے راہت اور بچاؤں کی کاروائیوں میں شامل ایجنسیوں کی ہدایت کی اور وہ اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کرے اور جل سے جل مدد فراہم کرے وزیراعالہ نے اعتراف کیا ہے کہ انتظامیہ ابھی تک تمام لوگوں تک نہیں پہنچ بائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے لوگوں سے اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپیل کی اور سلچر میں فلاحی سرگرمیوں کی تعریف کی ہے اب رکھ کرتے ہیں انگلی خبر کی طرح شوسینہ کے باغی عراقین اسمبلی کی خلاف ڈیپٹی سپیکر کی جانب سے جاری ڈس کولیفیکیشن نوٹس کے خلاف ایکانت شندے سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں درخواست میں عجی چودری کی شوسینہ کی لیجس لیجر پارٹی کے لیڈر کے طور پر تقروری کو بھی چیلنج کیا گیا ہے مراشترہ میں جاری سیاسی حلچل کے درمیان این سی پی کے سربراہ شرط پوان نے مہاوی کاس اگاڑی اتحاد سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگرچہ کانت شندے اور دیگر ایمیلے گوہاتی میں الگ حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہماری حمایت ایم وی ای اتحاد کے ساتھ رہے گی ساتھ ایش حسینہ کی قومی ایگزیکیٹیو نے ہفتے کے روز ایک قراردار منظور کی ہے کہ کوئی دوسری سیاسی تنظیم ان کا یا اس کے بانی آن جہانی بار تھاکرے کا نام استعمال نہیں کر سکتی اب روک کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف وزرعظم نیرندر موڈی نے جی سیون چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ارجینٹیا کے صدر البرٹو فنڈاندیز سے آج یہاں دو طرفہ ملاقات کی ہے جی سیون چوٹی کانفرنس میں دنیا کی بڑے سات معاشیتوں والے ممالک کے علاوہ ارجینٹینہ انڈونیشیا سنگال اور جنوبی افریقہ جیسے جمہوری ممالک کو بھی مدو کیا گیا ہے وزرعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ دونوں رہنموں نے بھارت اور ارجینٹینہ کے درمیان تجارتی اور ثقافتی روابط کو مضبوط کرنے کے طریقوں پر تبارلے خیال کیا ہے مشٹر موڈی کل شلاس الماؤس میں جی سیون سیمیٹ کے موقعے پر جنوبی افریقی جرمنی انڈونیشیا کناڈا اور یورپی کمیشن کے رہنموں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کریں گے یو این آر اب روک کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف جنوبی افریقہ کے مشرق لندن شہر کے ایک بستی کے نائٹ کلب میں بائیس افراد پوری اسرار حالات میں مردہ پائے گئے ہیں برگیٹک ٹیم بکریسی کنانا نے کہا ہے کہ حادثے کے متعلق عوام نے پولیس کو آگا کیا تھا کنانا نے خبر رسا ادارے رائٹرز کو بتایا کہ ان کی موت جن حالات میں ہوئی ہیں ان کی تحقیقات جاری ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اٹھارہ سے بیس سال کی عمر کے نوجوانوں کی موت کی وجہ کا تعین کرنا ابھی قبلیس وقت ہے اسٹرنگ کیم کے صوباہی کمیونٹی اور سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے اہلکار یوناتھی بنکوز نے جائے وکوا سے بات کرتے ہوئے موت کی وجہ بغدر کو مسترد کیا بنکوز نے ٹیلی فون پر خبر رسا ایجنسی اے ایف پی کو بتایا کہ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ بغدر ہے کیونکہ مرنے والوں کے اوپر کوئی زخم نہیں ہے فلال کی خبروں میں اتنا ہی ملک اور گیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے تسنیم ٹی وی آپ کے مذبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ